بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لیدہب عنکم غرص آلالبیت ویطہرکم تتہیورا اللہ وحسن اللہ وحسن اللہ وحسن ولعنت اللہ على عدائه المجمعین من يوم عذابتهم إلى قیام یوم الدین اما بعد قاضل حکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجْرًا بَيْنَهُمْ ثُمْ مَا لَا جَجْلُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِنْمَا قَدَئِتُو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ وحسن اللہ محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بالتماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرمین اس ممبر حسینی پر بیٹھنے والے نصری اور نظم کے ذریعے عذا کی خیرمت انجام دینے والے زاکرین رحمل اللہ وانقرح الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم جاکنا عمر والجاکنا صلح محننا صلاح والمسحق صلاح والذین ومتالیم والمقبول علیم ورحم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وفاتہ انکھا ٹھیک کروا پکھا سیکھ انکھا دواوا ہے سورہ ممالکہ نسا کی 65 آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے مہدروں کی پہلی تاریخ ہے ایامِ اعزا کا آغاز ہے عشرِ اللہ کا آغاز ہے عزدالی ایمانِ حسین علیہ السلام ایک روشن و عوازِ عبادت ہے اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت ہوتی ہے خاص طور پر یہ مجلس سیادہ داری جو عبدِ صغیر میں منقد ہوتی ہے اس خطے کا جو مزاج ہے اس میں محرم سقافت اور تہذیب کا نام ہے یہاں مسئلہ کسی مکتب مسلک اور فقہ اور فرقے کا نہیں ہے یہاں مسئلہ علاقائی تہذیب کا ہے لہذا جو امامِ حسین کی یاد میں بر صغیر کے علاوہ ممالک میں ذکر ہوتا ہے اس کا انداز اپنا ہے اس کا طریقہ مختلف ہے ہمارے ہاں التمش کے زمانے سے جہانگیر اکبر بادشاہ ایک فہرست ہے سات سو سال کی ہسری ہے تاریخ ہے اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں اور یاد رکھیں میرے جمعان اور بچے کے تہذیبیں ایک دو دن میں نہیں بنتی ہیں تہذیبوں کو بننے میں صدیاں لگتی ہیں اور صرف صدیاں نہیں لگتی بلکہ ان صدیوں میں رہنے والوں کا جان مال و خون آبرو بھی لگتا ہے بہت خدشہ ہوتا ہے تہذیب بنانے میں بہت خدشہ ہوتا ہے ثقافت بنانے میں میں ایک جملے کے ذریعے ایک اصلاح بھی کرنا چاہوں گا کہ لباس تہذیب نہیں ہے بلکہ تہذیب کا ایک حصہ پہناوے پہناوے کے ذریعے سے تہذیب کا اندازہ ضرور ہو سکتا ہے مگر لباسوں کے ذریعے سے تقسیم تفریق اور اختلاف کسی طور درست نہیں ہے اس خطے کے اندر برے صغیر میں آغاز بیان ہے اور حسن اتفاق ہے کہ شخصیات تشریف فرما ہے ہمارے شہر کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے نمائندگان بیٹھے ہیں میری قوم کے معتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جماعتوں کے اور مختلف اداروں سے وابستہ اور آتے آتے ایک ناغوار کچھ روئیوں گا جو سالانہ ناغوار روئییں ہیں ریاستی اور حکومتی اداروں کے وہ آتے آتے کچھ میرے کان میں بھی ڈالے گئے وہ بھی بتاتا ہوں اور انشاءاللہ وہ مسئلہ سلوات پڑے درہ مہمارہ توجہ چاہوں گا آج پہلا بیانے میں اپنے مطلب مطلب کو روشن کرنے کے لئے چند باتیں ارز کرنا چاہوں گا اور پہلی بات تو یہ کہ یہ ازاہ یہ ذکر جو آپ ہم بیٹھے ہیں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس وقت بھی مجلس میں آدھا مجمع اہل سنت کا ہے اور آدھا مجمع اہل تشیق آئے اور پھر ہم نشتر پارک میں مجلس کر رہے ہیں مسجد میں تو مجلس کرنی رہے جو ہندو نہیں آسکتا عیسائی نہیں آسکتا یہودی نہیں آسکتا میں ادنان حقیر فقیر ایک ذکر خطیب دو مجلسیں سال میں ہندووں کے ہاں پڑتا ہوں جی اسی ملک کے اندر ہندو بانی ہوتا ہے اور بانی مجلس ہندو ہوتا ہے اور ایک مجلس میں ایک مسیحی کے گھر پڑتا ہو زیادہ کسی ملہ کو نہیں بتا دینا کہیں مجھ پہ فتوہ نہ آ جائے سال بات پڑھیں درہا محمد وآلہ ایک چند سال چند دن پہلے چند سال پہلے ہم سے ایک بات ہو گئی تھی کہ مجھے سندھ کے ہندو سے بھی پیار ہے اس لیے کہ سندھ کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے تو ہندوستان کے مومر سیاستدان میں ان کا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہے ہیں ہندوستان کے اندر مسٹر سمپال مومر سیاستدان ہے انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جملہ شکریہ دا کیا اور آداب اور تسلیمات مجھے بولے کہا جی دھرم گروہ شہنشہ حسین نقوی کو میرا آداب یہاں سے انہوں نے بات کا آغاز کیا اور پھر انہوں نے ایک بڑا حسین جبلہ کہا انہوں نے کہا یہ جبلے جو آپ سے عدا ہوئے ہیں یہ تہذیبوں کو جوڑونے کے جبلے اور اب وقت آ گیا ہے کہ گفتگو فرد میں فرد سے نہیں ہوگی تہذیبوں کی تہذیبوں سے ہوگی سلوات پر حضرہ محمد وآلہ اب اسلامی تہذیب بات کرے ہندو تہذیب کے ساتھ اب اسلامی تہذیب بات کرے مسیحیت کی تہذیب کے ساتھ اور جس کی تہذیب میں دم ہوگا وہی سربراہی کرے جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی وہی بات کر پائے گا لہٰذا عزیزانِ گرامی طاقت یاد رہے میرے بچوں کو جوانوں کو طاقت زورِ بازو کو نہیں کہتے طاقت پیسے کے استعمال کو نہیں کہتے طاقت حکومتوں کے غیر جمہوری رویوں کو نہیں کہتے استعمال کردار بناتا ہے کردار ہے جو طاقت بناتا ہے اور ہمارے رویے ہمارا انداز ہمارا طریقہ بتائے کہ ہم کون ہیں بھیڑ میں گم ہو جانے والا ہنرمند نہیں ہے ہنرمند وہ ہے جو لاکھوں کرونوں ہمیں بھی علیہ دا نظر آتا ساری آبادی پکار کے کہے کہ اپنی آمانت اس کے پاس رکھوا دو وہ خیانت نہیں کرتا اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے کردار کو بہتر کرنا ہے آغاز ہے ایام اعزا کا میں فہرس بیان کرنا ہوں کہ ہمارا مطلب کیا ہے مجلس ہمارا مطلب بہت روشن ہے ہم پیدائشی طور پر کمزوریاں لے کر آتے ہیں ہم بھی ایسے ہی تھے ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوتے ہیں کوئی پیدا نہیں ہوتا ڈاکٹر تو کوئی دنیا میں انجینئر مند کے نہیں آتا کوئی مفتی مشتہد مند کر رہی آتا سب جاہل پیدا ہوتے ہیں ہم پیدائشی طور پر بزدل پیدا ہوتے ہیں ہم اپنے بچے کو دیکھ لیں کتنا بڑا دل ہے اس کا ذرا اس سے ہونچی آواز میں بابت کر کے دیکھئے ہم بزدل پیدا ہوتے ہیں پیدائشی طور پر ہم پیدائشی طور پر کنجوس پیدا ہوتے ہیں بڑی نائت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں آپ اپنے بچے کو ٹوفی دیجئے اسی سے مانگ کر دکھئیے آپ کا یہ بچہ آپ کی دیوی ٹوفی واپس نہیں کرے گا اتنا سخی ہے اب یہ اور بات ہے کہ بعض بڑے ہونے کے بعد بھی واپس نہیں کرتے تو یہی کہا جائے گا کہ ابھی ان کا بچپنا ختم نہیں گوا ہم پیدائشی طور پر کنجوس ہم پیدائشی طور پر بزدل ہم پیدائشی طور پر بے غیرت جو چاہے گود میں اٹھا لے جو چاہے جہاں لے جائے جو چاہے جو بریان دلوا دے جی بچی پڑوس کا بچہ لے آئی کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے ذرا کھلا کے لے آؤں گی خالہ مجھے کچھ دیر کو دے دیں دو گھنٹے بعد خالہ کو یاد آیا کہ میرا بچہ پڑوس میں گیا تھا تو نکلا دسویں گھر سے تو جو چاہے گود میں اٹھا لے اگر ناراض نہ ہو سیاسی لوگ بیٹھیں تو جملہ کہو اور یہ ممکن ہے یہ مجھے پلٹا کے کہہ دیں کہ آپ تو اپنے ہی خلاف بول رہے ہیں کیونکہ آپ بھی تو کسی کو امام زامین بن دیتے ہیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر فرد کسی کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت اور اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو پاکستان کو اسرائیل کی کالونی نہیں بننے دیں گے بلندر صلوات پڑھیں گے محمد وآلی محمد پاکستان کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے اپنا استقلال بڑھانا ہے اپنا وقار بڑھانا ہے اپنی آبرو بڑھانی ہے اور وقار اور استقلال اور آبرو کردار سے اور قابلیت سے بڑھتی ہے ہمارا ٹیلنٹ ہماری صلاحیتیں آسٹریلیا جا رہی ہیں کینیڈا جا رہی ہیں امریکہ جا رہی ہیں ہار پھول ڈال کے ہم اپنی صلاحیتوں کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں جبکہ پورے ملک کو روتے ہوئے رخصت کرنا چاہیے وزیروں کو سفیروں کو ایسے اپنا جوان بھیجنا چاہیے جیسے گھر سے میت جا رہی ہے لیکن ہمارے ہیں الٹا ہے اور زیادہ بات کرنا اور عمل اور گفتار میں فرق آ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے الحمدللہ میں جب ان ممالک میں جاتا ہوں تو وہاں ایک تقریر پوری میری یہ ہوتی ہے کہ واپس آ جاؤ میں وہاں والوں سے امریکہ کینرہ لندن اور آسٹریلیا جہاں جہاں میرا جانا ہوا ہے میں ایک تقریر پوری یہ کرتا ہوں کہ واپس آؤ کھا کمالیا جمع کر لیا بہت ہو گیا اپنے ملک کی ذا کے صلحیہ خدمت کرو جن ممالک میں نہیں ارز کر سکتا کچھ اور نتیجہ نکلیں گے مجلس مرکزی ہے اگرچہ اس دفعہ ہم نے کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ہم بہت ساری باتیں نہیں کر پاتے کچھ جو ایک سوشل میڈیا کا ایک طوفان بپا ہے اس کی وجہ سے تو کوشش کی ہے کہ کچھ کنٹرول کیا جائے میرے نشترپار کی پاک محرم کی انتظامیاں کہ میں شکر گزار ہوں کہ میری بات کورو نے مانا اور یہ جو ہر جگہ مجھے کیمرے نظر آ رہے ہوتے تھے لوگ اگر سو بیٹھے ہیں تو ستر کیمرے نظر آ رہے ہوتے تھے وہ رکوائیں ہم نے اس دفعہ بات تو کرنے دو بھئی ہم تو بھئی ہیں ہم اچھا کلب بناتے ہیں دو منٹ کا ایک بیچ میں سے نکال کے اپنی پسند کا کیونکہ وائرل زیادہ ہوگا اور پھر وہ اس کو پھیلائے جائے گا اور پھر جو بات ہم کہہ رہے تھے وہ کچھ اور تھی اور جو پھیلائی گئی وہ کچھ اور تھی تو اتنی مشکل میں ہیں سلوات پڑھیں زیادہ محمد و حالی محمد وقت کی تنگی ماشاءاللہ موسیقی سلوات پڑھیں زیادہ محمد و حالی محمد وقت کی تخبی آری محمد و سلوات پڑھیں مولانا ہمارے اندر اللہ نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں ہمیں اللہ نے کچھ کمزوریاں کو دے کر بھیجا ہے دقیقت میری طرف رہے گی اللہ نے ہمیں کچھ کمزوریاں دے کر بھیجا ہے اور وہ قصدن بھیجا ہے ارادہ الہیہ یہی ہے منصوبہِ پرمدگار یہی ہے کہ انسان کو ایسے خلق کیا جائے میں نے عز کیا علم لے کر نہیں آئے شجاعت لے کر نہیں آئے غیرت لے کر نہیں آئے ہم سخاوت لے کر نہیں آئے ہم عزت لے کر بھی نہیں آئے یہ ساری کمزوریاں ہمارے اندر موجود تھیں اور پھر ہمیں کمزور بنا کر اچھا مضبوط اتنا بنایا ہے کہ سکھر علکم الشمس والقبر چاند سورج تیرے حوالے کر دی ہے مضبوط اتنا بنایا ہے مضبوط اتنا بنایا ہے کہ سب کچھ تجھے دیا ہے یہ زمین یہ آسمان یہ سارے اختیارات تیرے حوالے ہیں یہ جو جہاز اتنا ٹنوں منوں وزن لوہا لے کر ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے یہ انسان نہیں تو بنایا ہے یہ جو سمندر کی گہرائی میں انسان پہنچ کر تہہ تک جا کر بہت کچھ لے کر آ رہا ہے یہ جو چاند پہ قدم رکھ رہا ہے یہ انسان ہی تو رکھ رہا ہے کیا کچھ انسان نے صلاحیتیں اپنی نہیں دکھائیں تاکہ وہ محتاج ہو جائے کسی مربی کا اب وہ مربی کون ہے وہ مربی مطلق رب مطلق اللہ لہٰذا اس ذات نے دو چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں ایک رزق دینے کی ذمہ داری اپنے پاس توجہ چاہوں گا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْعَرْضِ اِلَّا لَلَّا حِرِزْقُهَا زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے رینگنے والا نہیں ہے جنبندہ زمین پر نہیں ہوتا مگر یہ کہ اِلَّا لَلَّا حِرْزْقُهَا اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کہہ رہا ہے میرے ہوگا ہے اس لئے رازق ہمارا اللہ اور دوسرا کام اس نے جو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے وہ ہے ہماری ہدایت جی اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا مُجھ پر ہدایت کی ذمہ داری ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم ہیں جو تمہیں ہدایت دیں گے مطلف جملہ کہہ کر پھر کہا اِنِّ جَائِلُن فِي الْحَرْزِ خَلِیفَا زمین پہ خلیفہ میں بناتا ہوں پھر مطلق کہہ کر پھر وضاحت کی اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا زمین پر اے ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں لوگوں کے لئے لہٰذا پھر منصب بھی بیان کرنا شروع کر دیئے کہ امام کون بناتا ہے جی خلیفہ کون بناتا ہے حادی کون بناتا ہے ذمہ داری اللہ کی ہے ہدایت دینا کام اس کا ہے مگر اپنی جانب سے نظام ہدایت ہی کو خلافت اور امامت کہا جاتا ہے اللہ کی جانب سے نظام ہدایت کو نظام خلافت کہا جاتا ہے نظام امامت کہا جاتا ہے اب اس حلچن میں اس مرحلہ بیان پر نہ پڑ جاؤں کہ خلافت اور امامت میں فرق کیا ہے عزیزو خلافت اور امامت میں فرق تو کوئی اللہ سے پوچھے یہ بندوں نے جو فرق ڈال دیا کہ جو حکومت کرے وہ خلیفہ ہے کی سر پر استی کرے وہ امام ہے جو ظاہری طور پر منصب پر بیٹھا ہو وہ خلیفہ ہے اور جو دینی رہنمائی کر رہا ہو وہ امام ہے یہ فرق مسلمانوں نے ڈالا ہے ورنہ اگر یہ اللہ کا دیا ہوا فرق ہوتا تو حضرت آدم کو خلیفہ نہ بناتا اور حضرت ابراہیم کو امام نہ بناتا اس نے یہ دونوں اسطلاحوں کو استعمال کر کے بتایا کہ یہ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم خلیفہ بناو بلکہ خلیفہ بنانا بھی میرا کام ہے اور امام بنانا بھی میرا کام ہے جب کام ہی میرا ہے جب ہدایت دینا کام ہی میرا ہے تو پھر میں ہی انہیں مرتب اور مشطہر اور معنون قرار دوں گا کہ جن کا کام ہدایت دینا ہے ہدایت اللہ کا کام رزق اللہ کا کام اب اس نے جو نظامِ ہدایت مرتب کیا ہے اس نظامِ ہدایت میں اس نے جیسے جیسے کلاس بنتی چلی گئی میں محاوراتی زبان میں بات کر رہا ہوں ایسے ایسے معلم بھیجایا بھیجنا شروع کیا میار جتنا تھا اسی میار کا یعنی اس میار کو مدن رضا رکھتے ہوئے اس نے معلم بھیجا مثلا حضرتِ آدم پہلے نبی ضرور ہے مگر صاحبِ شریعت نہیں ہے تھوڑا دکھت بڑھئیے گا حضرتِ آدم پہلے نبی ضرور ہے مگر علوالعظم پیغمبر نہیں ہے حضرتِ آدم پہلے نبی ضرور ہے مگر رسول نہیں ہے اور جب رسول نہیں ہے علوالعظم نہیں ہے تو امام بھی نہیں ہے یہ حضرتِ آدم کا امام نہ ہونا علوالعظم پیغمبروں میں سے نہ ہونا رسولوں میں سے نہ ہونا یہ حضرتِ آدم کی کوئی توہین یا کمزوری نہیں ہے سامنے والے اس خابر نہیں تھے جس میار کا مجمع تھا جس میار کی کلاس تھی اس میار کے لیے اتنی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں تھی اب جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے کلاس اوپر آتی چلی جائے گی معلم بھی قابل تر بھیجا جاتا رہے گا وہ جو نرسلی کے بچوں کو پڑھانے والی ٹیچر پڑھانے والا ٹیچر ہے وہ جو پیک پلیک گروپ کو اور مثال کے طور پر کچھی پکی کو پڑھانے والا ٹیچر ہے کیا اس کے احترام میں کوئی کمی ہے اور وہ جو میٹچر کی کلاس پڑھانے والا استاد ہے کیا اس کی فضیلت میں کوئی اضافہ ہے یہ ایک اعتبار سے ایک جیسے ہیں اور ایک اعتبار سے مختلف ہیں یہ استاد ہونے میں ایک جیسے ہیں بلکہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو کم چھوٹی کلاس کو پڑھانے والے ہیں ان کے ہاں کچھ خصوصیتیں زیادہ ہیں جو خصوصیتیں زیادہ ہیں وہ ایک بتا دوں ان کے اندر حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے ان کے اندر برداشت زیادہ ہونی چاہیے ان کے سکت اور قبول کرنا اور برداشت کرنا زیادہ ہونا چاہیے حضرت موسیٰ بکریاں چلانے کے لئے چلے ایک جانور ان کا گلے سے علیہتہ ہو گیا اب حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے دور رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسے لے آئیں واپس اس گلے میں کہ جہاں یہ پہلے تھا روایت تو یہ کہتی ہے تاریخ قصص انبیاء میں تو لکھا ہے کہ اتنا اس کے پیچھے چلے دویدن کی کیفیت میں کہ پسینوں سے شراب ہو اور جب پہنچے ہیں اس تک تو بھائی کوئی اور ہوتا تو لکڑیاں توڑ دیتا اسے مار مار کے یہ جو ہاتھ میں ایسا تھی نا اسے اتنا بجاتا اس کے اوپر اتنا مارتا اس جانور پر کہ لکڑی وہ ٹوڑ جاتی مگر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں میں آسو بھر کر کہنے لگے تجھے نہیں بتا اکیلے رہنے کا کیا نفصان ہے اور مل کے رہنے کا کیا فائدہ ہے تو اکیلہ جا رہا تھا تنہا جا رہا تھا تیرا دشمن تجھ پہ غالب آجاتا مل کر رہے تاکہ تیرا دشمن تجھ پہ غالب آجاتا بھئی صلوات پڑھ لیں محبت ہو آجاتا برداشت تحمل بزاجی بحث اور گفتگو یہ کہ وہ جو ہدایت دینے کے ذمہ داری ہے وہ اللہ کی ہے اور اس اللہ نے جو نظام ہدایت میں معلمین بھیجے ہیں انہیں کبھی نبی بنایا کبھی رسول کبھی علول عظم اور کبھی صاحب شریعت اور کبھی انہی میں سے امام بھی بنایا اگر حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام نہ بنایا ہوتا تو مولا علی کی امامت سمجھ میں بنایا تھا یہ کرم کیا ہے پروردکار عالم نے کہ آئیمہ میں انبیاء میں انہیل عظم پیغمبروں میں منصب امامت کو رکھا ہے دکت چاہوں گا وہ جو نظام ہدایت لے کر آئے ہمارے لئے اور انہوں نے اللہ کی جانب سے ہمیں اچھا انسان بنانے ان میں یہ سارے کمالات موجود تھے پلتی ہے میرے اس جملے پر علم لے کر نہیں آئے مگر حادی جو وہاں سے آئے گا وہ بیدائشی علموں ہوگا ہم غیرت لے کر نہیں آئے مگر یہ جو وہاں سے پڑھا کر بھیجا جائے گا اللہ کی طرف سے وہ غیرت لے کر آئے گا خبردار کسی نبی کو مشرق عورت نے دودھ نہیں پلایا اس لیے کہ قرآن کا قائدہ یہ ہے کہ ہم مومنین پر کافروں کو تسلط نہیں دیں گے اگر اچھا عام مومن کی بات ہے قائدہ یہ ہے کہ عام مومن کو کوئی کافر اپنے زیرے تسلط نہیں لاسکتا تو عام مومن کے اوپر اگر کسی کافر کا تسلط نہیں ہو سکتا تو پھر نبی رسول امام مومن نہیں ہے مومنین کے امام ہے مومنین کے سر براہ ہے تو پھر نبی رسول اور امام کو کوئی مشرق کیسے دودھ پلا سکتا ہے بھئی اگر یہ قائدہ میرے جوانوں کے ذہن میں بیٹھ گیا تو مان لو کہ عظمت ابو طالب کیا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں تین دن سے آمیر بھائی تین دن سے کان پک رہے ہیں میرے پاس اتنے میسی جا رہے ہیں کہ صاحب جنگ اخبار میں ہندہ جگرخوار حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے جو نکالا کلیجہ اور پھر مو سے چبایا اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ جنگ اخبار نے آرٹیکل لکھا ہے آشور کے دن امام حسین پہ آرٹیکل بھیجتے ہیں جب لوگ سننی شیعہ علماء دانشور تو کتنا انہیں مشکل ہوتا ہے چھپنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں زیادہ بات کروں میرے شایعہ نشان شاید نہ ہو بس اتنا کہوں گا میں ان دوستوں سے جو پریشان ہیں کہ یہ کیا چھپ گیا بھئی جملہ جملہ اس کا رہا ہوں میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں جو پریشان ہے کہ یہ کیا چھپ گیا اور یہ کیوں چھپ دیا میں ان سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں جب کسی کے پاس بیان کرنے کو کردار ہی نہ ہو سالوات پر ہے محمد و آنے محمد تو جو صورتحال نظام حدایت اللہ کے ہاتھ میں یہ جتنی بھی ہستیاں وہاں سے ہمارے لئے اللہ کی طرف سے حادی رہنمہ رسول امام بنا کر بھیجی گئی ہیں یہ سب یہ کمالات وہاں سے لے کر آئے ہیں علم یہ وہاں سے لے کر آئے ہیں ممکن ہے کوئی کہے کہ جی اتر نیرہ حلق سے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی وہاں سے پڑھ کر آئے تو دیکھئے قرآن فارمولوں کی کتاب ہے کوئی بات قرآن سے ہٹ کر ہو اور ممبر حسین پر ہوئی ہو نہیں سکتا اگر مجلس میں بات ہو رہی ہے تو قرآن سے دلیل دیجئے اور ہم سب قرآن پر متفق ہیں رسول کی رسالت پر متفق ہیں اور قرآن اور رسول پر متفق ہو جائیں تو اور چیزیں بھی متفق ہو سکتی ہیں اتفاقی ہو سکتی ہیں تو قرآن میں اگر ایک نبی کے بارے میں بھی یہ بتا دیا گیا اور وہ نبی ہے وہ مثال کے طور پر خاتب الانبیاء نہیں ہے یعنی نبیوں میں نبی ہے افضل ترین نبی نہیں ہے جس کے لئے قرآن میں آیت آئی ہے اور وہ آیت کیا آئی ہے ارشاد ہوا انی عبداللہ کون ہے یہ حضرت عیسیٰ کب بول رہے ہیں ماں کی گود میں کتنے دن کے ہیں تین دن کے ہیں تین دن کے بعد حضرت مریم جب اپنے بچے کو لے کر آئیں شہر کے اندر تو پھر اعتراض یہ ہوا کہ یا مریم ماں کان ابو کے تمہارے بابا بھی ایسے نہیں تھے تمہاری والدہ بھی ایسی نہیں تھی یہ بغیر باب کے بچہ دنیا میں کیسے آگیا تم تو بڑے باب کی اولاد ہو تم تو کردار والوں کی اولاد ہو تم تو متقیوں کی اولاد ہو تمہاری تو ساری زندگی جوانی تک اب تک اللہ کے گھر میں گزری ہے کیونکہ حضرت زکریہ نے حضرت مریم کے لیے بیت المقدس میں حجرہ بنوا دیا تھا قدیسہ ہیں حضرت مریم جی مقدسہ ہیں حضرت مریم تقوی پرہزگاری کی حد ہے کہ حضرت مریم پر اللہ نے پورا سورہ نازل کیا ہے دو معتبر عورتوں میں ایک بی بی حضرت مریم ہے اور کائنات مچ عورتوں میں ایک بی بی دو معصومہ بی بیوں میں ایک بی بی حضرت مریم ہے بغیر باپ کے بغیر شوہر کے بچہ آیا ہے اور پھر اعتراض ہوا کہ تمہارے تو باپ ایسے نہیں تھے تمہاری تو ماں بھی نہیں تھی بغیر ماں باپ کے بغیر باپ کے بچہ تم کیسے لے آئیں ادھر اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم پر اعتراض نہیں ہوگا کیے ہوئے کام پر اعتراض ہوگا تو پھر حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے تم وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خاموش رہو بس تمہیں جواب کچھ نہیں دینا چوب تم سنتی رہنا انتظام ہم کریں گے قرآن ہے بھئی یہ کوئی روایت اور رہتاریخ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک نے آواز دی دوسرے نے ایک مجمع جمع ہو گیا بڑے بڑے پادری بڑے بڑے کابل آبار بڑے بڑے علماء دانشور وہاں جمع تھے اور کہنے لگے مریم یہ کیا ہوا ذہنی دباؤ ایک کیفیت انسان مگر انسان کامل ایک امت الزام آپ پر مجھ پر اگر دو روپے کا الزام لگ جائے تو ہماری چار دن تک نیند رو جاتی ہے یہ کردار کے اوپر الزام ہے یہ کیسی کیفیت ہو مریم کی مرتبہ خاموشی سے سنتی رہی مگر بولنے پہ پابندی تھی اشارہ کرنے پہ پابندی نہیں تھی تو پھر بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہی میری مدد کرے تو کہنے لگے کیا مطلب ہے کیفہ نکلنے یہ ہم سے کیسے بولے گا من کانا فی المہد سبیہ جب ہی گہوارے کا آئے کیا کہنا چاہ رہی ہوئے اس سے بات کریں ہوں یہ قرآن کے الفاظ تو جیسے ہی انہوں نے کہا یہ تو گہوارے کا بچہ ہے تو پھر جسے اپنے جیسا سمجھو اور وہ تم جیسا نہ ہو پھر اللہ کی طرف سے اس کی عظمہ پھر اللہ کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے جیسے ہی کہانا یہ تو ہمارے بچوں کی طرح یہ کیسے بولے گا یہ تو گہوارے کا بچہ ہے تو فوراں حضرت عیسیٰ بولے تین دن کے ہیں خبردار تین دن کا بچہ سمجھ کے اپنا بچہ نہ سمجھنا تمہیں اگر تین دن کا بچہ سمجھ میں آ جائے تو بچپنے میں حسنین کی جنت کی سرداری بھی سمجھ رہا جائے گی جب نبی مکرم نے حسنین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے تو یہ خود بچے ہیں ہے جوانان جنت کے سردار مگر کوئی ایک پانچ سال کا ہے تو دوسرا بھائی چھ سال کا ہے یہ پیغام دے دیا پیغمبر اکرم نے اس بات پر اعتراض وہ کرے جو قرآن میں عیسیٰ کو نہ پڑھ سکا ہو حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی آواز آئی اب ماں پر اعتراض ہو رہا ہے تحمت لگ رہا ہے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کی آواز آئی بولے حضرت عیسیٰ گول انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں ہمارے تو تیرہ سال کے لڑکے پر نماز واجب نہیں ہے جب تک یہ چودہ سال کا نہ ہو جائے اہل سنت کے مطابق گیارہ سال کا نہ ہو جائے جب تک بارہ سال کی اہل سنت کے مطابق اور ہمارے مطابق نو سال کی نوجا یہ معمولی سے فرق تو اتنے تو تحقیقات اور اشتہاد میں ہوتا ہے جی ہمارے ہاں کی تو تین سال کی بچی اللہ کی عبادت نہیں کرتی جی ہمارے ہاں کا تو گیارہ سال کا لڑکہ اللہ کی عبادت واجب نہیں ہے کرے تو ماں باپ کی تربیت اس پر معاشمار ہوتی ہے جی ماں باپ ساتھ لے گا اس لیے نماز پڑھ رہا تھا وگر اس پر واجب نہیں ہے ایسا ہی ہے یہ تین دن کا بچہ ہے اور کہہ رہا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں لہذا ہم جیسے بچوں کی طرح تو نہیں ہوا اور پھر فرمایا آتانی القتاب مجھے کتاب دے کر بھیجائے اچھا کتاب کوئی کتاب لے کر آیا ہو اور اسے کتاب پڑھنا نہ آتی ہو تو پھر کیا کتاب لے کر آیا ہے بڑی نایت بھائی آپ کی آپ کی ذوق سماعت سلوات پڑھیں ذرا محمد وعالی تو یہاں یہ قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور اس پہ آپ کا ذوق اور شوق دیدنی ہے اور خوش آئین ہے جی کسی حلوے میں کیا مزا ہوگا جو قرآن سمجھنے میں مزا ہے جو قرآن کی آیات میں لطف لینے میں جو ذائقہ ہے وہ شاید کسی غزہ میں بھی ذائقہ نہیں ہوگا تو جو ذوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو ان کی لئے تسلی کے لئے میں نے کہہ دیا اور جن کا ذوق نہیں ان کا ذوق بڑھا رہا ہوں یہ کہہ کر کہ جب قرآن و حدیث سمجھ میں آ جائے تو میری نہیں میرے بارے میں کچھ نہیں کہیں اللہ کی تسبیر سبحان اللہ کہہ کر بڑھا ہے جب آپ اپنے زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ کا شکر بڑھا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات ہمیں اچھی لگی ہے سمجھ میں آ گئی ہے توجہ ہے تو یہ وہاں سے کتاب لے کر آئیں یہ پڑھ کر آئیں وہاں سے یہ جاہل نہیں ہے یہ وہاں سے پڑھ کر آئیں اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ جی مولانا یہ تو آپ نے ایک نبی کی مثال دی ہے تو تو بھائی ہم بھی بات نبی رسول امام علوالعظموں کا اور میں آپ نہیں اور آپ کی بات نہیں کر رہا جی ہم تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم وہاں سے پڑھ کر نہیں آئے لیکن اگر سمجھنا چاہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ابھی رسول اماموں کے علاوہ بھی عام لوگوں میں سے کسی کو بولنے کی صلاحیہ تو یہ بھی قرآن میں مثال موجود ہے وہ جب حاکم ہے وہ جب رازق ہے وہ جب ہمارا مربی ہے جب وہ ہمارا حادی ہے تو پھر وہ انتظام کرے گا اور قرآن میں ایک مثال ایسی بھی ہے کہ جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ امام ہے عام بچہ ہے مگر اللہ نے چاہا تو وہ بولا اور وہ کیا ہے کہ جب زولیخہ نے بھئی میں نے بولا ہے کہ زولیخہ نے یوسف پہ حملہ کیا حجرہ زولیخہ کا تھا آئے یوسف پہ حملہ زولیخہ نے کیا یہ کیا ماجرہ ہے ایک مردہ حضرت یوسف دروازے بند کر کے باہر سے تالے ڈلوا دیئے کنیزیں بند کر کر کے چلی گئیں اور ساتھ میں حجرے کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا اور ہردر یا کیلے دونوں اور جب انہوں نے حضرت یوسف نے دیکھا کہ اس کے ارادے اچھے نہیں تو شیطان یا یا یہ جب شیطان غلبہ پا رہا ہو یا شیطانی حملے ہو رہے ہو تو اس کا بہترین نسخہ یہ ہے اللہ حملہ شیطان الرجیم یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان الرجیم اللہ سے رابطہ تو ہو کہ مدد کر تو حضرت یوسف نے جب پڑھنا شروع کیا یاد کرنا شروع کیا تو اسے یاد آیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے اس لئے بھائی اپنے اللہ کو دہراؤ تاکہ کسی کو یاد کرو یہ آزانیں جو صبح شام ہو رہی ہیں نا ان پہ چڑھا نہیں کرو مسجد پہ دل چھوٹا نہیں کیا کرو کہ ابھی یہ ختم ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی اللہ یاد تو آئے مجھے ان لوگوں پہ تاجب ہوتا ہے کہ جو وہ کلپ وائرل کرتے ہیں کہ ٹرین چل رہی تھی اسٹیشن پہ نماز پہ جا رہی تھی اور جیسے جیسے ٹرین تیز ہونے لگی تو نماز توڑ توڑ کر بھاگنے لگے اور پھر خوش ہو کے میسیج چلا رہے ہوتے ہیں اگر ساری ٹرین نماز پڑھ رہی ہوتی تو مجال تھی جو ٹرین چلائی جاتی خود تو پڑھ نہیں رہے ہو پڑھنے والوں کی مذہب مت کر رہے ہو ہاں ایسی بات پہ تو ایسی ہی سلوات ہونی تھی بھئی ایسی ہی سلوات پڑھیں گیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے مجلی ملتر سلوات پڑھیں توجہ ہے ہم تھوڑا سا گردن ہی لاتے رہیے گا میری بات جا رہی ہے میری ایک مشکل بڑھ گئی ہے کہ ایک آدھے سے زیادہ مجمع تو مو چھپائے بیٹھا ہے جو ضرورت ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون کہاں بیٹھا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا گردن ہی لاتے رہی ہے تاکہ بات جاتی رہے مبارک نظر آ رہا ہے ایک بہتر سلوات حدیہ کریں گا نارے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ماسک اتارنا شروع کر لیں بلکہ جنرلل نہیں خدا کے واسطے کو بھی لگا لیں اور ہمیں وبا پھیلانا نہیں ہے وبا کو بلکہ وبا ذکر حسین کی توسس مہدروا گی ہے آشانی اس مجلس کے بعد پورے پاکستان سے وبا ختم ہوگی ہے دعا کریں دلقت ہے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر پیر معصوم کو یہ صلاحیت دے دے تو ہوا ایسا اب جب حضرت یوسف نے اللہ کو یاد کیا تو اسے بھی یاد آیا کہ اس کا بھی اللہ ہے تو وہاں مورتی رکیتی اس کے اوپر اس نے پردہ ڈال دیا اچھا چادر بیٹ سے اتار کے اس پر ڈال دی تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیاء تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ پر پردہ ڈال دیا میرے اللہ کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال آیا تھا یہ تو باز نہیں آئی بڑھیں حضرت یوسف کی طرف اور حضرت یوسف وہاں سے نکلے جیسے ہی دروازے کے قریب گئے تو دروازہ تو باہر سے بند تھا مگر جو اللہ کی خاطر کوشش کرتا ہے پھر اللہ معجزہ بھی لکھاتا ہے تعالیٰ ٹوٹ گیا دروازہ کھل گیا یہ پیچھے دور رہی ہے حضرت یوسف آگے آگے دوسرا دروازے تک پہنچے اس کا ہاتھ پہنچنے والا تھا کہ دروازے کا تالہ ٹوٹا عزیزو اللہ نے چھے دروازوں کے تالے توڑے اللہ بھی ایک حد تک مدد کرتا ہے توقل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کام اللہ ہی کرے گا اب تو میں بھی کچھ کرنا پڑے گا جب ساتھوے دروازے پر پہنچے تو تالہ نہیں ٹوٹا اور ادھر زلیخہ کا ہاتھ ان پر قمیز پہ پڑا اور قمیز پیچھے سے چھٹی چلی گئی اور اسی اثنا میں عزیز مصر جو زلیخہ کے شہر ہیں وہ دروازے پر انہوں نے تالہ کھلوایا تالہ کیوں مدد ہے بھئی اتنی دیر میں تالہ جو کھلا تو یہ منظر نظر آیا تو یوسف جسے گھوٹ بچوں کی طرح پالا تھا وہ اور زوجہ کے درمیان یہ کیفیت جتکت چاہوں گا قرآنی داستان ہے ذرا اس کو توجہ سے سنیں گے تو کہنے لگا ہے یوسف یہ کیا کیا تم نے یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سلوات پڑھیں گے محمد و عالمان اگر آپ کراچی میں ہی ہیں کچھ دن تو کسی دن کوئی سلام سنا دیجئے یہاں میر حسن آکے بیٹھیں میں ان سے کہہ رہا ہوں ایک سلوات پڑھیں محمد و عالمان اس سے بہتر اور بلند سلوات پڑھیں تسلی دیجئے آپ میری باتوں سے اکتا تو نہیں رہے گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اس نے دیکھا منظر عجیب ہے وہ جسے بچوں کی طرح پالا تھا وہ اس کیفیت میں پایا گیا ہے اب بڑا سخت امتحان ہے انسان مجرم بھی نہ ہو اور اس پر الزام بھی آ رہا ہو ایسی کیفیت میں سب سے بڑی طاقت جو ذہن میں آتی ہے اس طاقت کو اللہ کہتی ہے یا اللہ مدد کر میں ایک مشکل میں آگیا ہوں کہ اب یہ کچھ کہیں گے تو مانا تو جائے گا نہیں مثلا کہیں گے جی غلط ہو رہا تھا میں نے نہیں کیا یہ تو کچھ نہیں مانے کوئی نہیں مانے گا اب ایسی کیفیت میں اللہ کیسے منوائے دکت رہے معصوم پر اگر الزام اسمت کا آ رہا ہو معصوم پر اگر اسمت کا اور گناہ کا آ رہا ہو تو پھر اللہ نے معصوم بنایا ہے اللہ ہی اسمت بجائے تو کیا ہوا اس بھگدر میں اس شور شرابے میں اس ہنگامے میں ایک مرتبہ سب نکل نکل کر باہر آ رہے تھے اور وہاں جا کے سب وہاں بہت بڑا مجمعہ لگیا اس دروازے پر تو خود زلیخان کی بہن ملنے آئی بھی تھی اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر وہ بھی وہاں کے کھڑی ہو گئی پچاسیوں کنیزیں کھڑی تھی دسیوں لوگ کھڑے تھے اور یہ بھی بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی اور جب تیسری مرتبہ غصہ کر کر کے عزیز مصر نے کہا یوسف یہ تم نے کیا کیا مجھے توقع نہیں تھی کہ تم ایسا کرو گے اور حضرت یوسف خاموش وہاں حضرت مریم خاموش وہاں مریم خاموش اور حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں یہاں حضرت یوسف خاموش اور وہ بچہ بول رہا ہے جو معصوم نہیں ہے یعنی نبی رسول امام نہیں ہے نا وہ بچہ فوراں بولا گود میں حضرت یوسف کے حق میں بچہ فوراں بولا اگر قمیس آگے سے پھٹی ہے فصدقت تو یہ سچ کہہ رہے ہیں اور اگر قمیس پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچ کہہ رہا ہے سلوات پہدار محمد وآلہ یعنی اس نے بول کر بھی گواہی دی اور عقلی تقاضوں کو بھی جگایا جی عدالت جن شواہد قرائن کی روشنی میں فیصلہ سناتی ہے وہ قرائن اور شواہد بھی بتا دیئے کہ اگر یہ بڑھے ہوتے تو آگے سے قمیس پھٹی نا یہ تو جا رہے تھے یہ تو جا رہے تھے ان کے پیچھے ہی آ رہی تھی تو مگر عزیزو آپ نے دیکھا ہوا کیا مان تو لیا گیا کہ یوسف بے گناہ ہے مگر زندان میں بھی ڈال دیا گیا جو دنیا جا کہے گی نشتر پارک میں مجلس پڑھنا ہوں قومی ادارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایجنسیاں اور ادارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری ریاستی ادارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طریقے سے تو پوری مجلس ریکارڈ کی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح دیکھی اور سنی جائے تو میں بھی اچھی طرح سنا رہا ہوں یہ دنیا کیا کہے گی ماحول کیا کہے گا کتنے ہی قیدی ہیں جلے تم نے جین میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر انہیں گرفتار نہیں کیا تو ماحول کیا کہے گا نہیں عزیزانِ گرامی دین پہ دنیا بھاری کا محورہ اسلام کا اور دین کا محورہ نہیں ہے دین پہ دنیا بھاری نہیں ہے مولانا اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو نہیں دنیا کیا کہے گی ہم نے فلاں کام کر لیا تو دنیا کیا کہے گی نہیں دین پہ دنیا بھاری نہیں ہے اگرچہ یہ اسطلاح اس وقت کئی اور بھی استعمال ہو رہی ہے مگر میں اس سے گریز کر رہا ہوں اتنا ضرور ہے کہ دین ہے جو حاکے میں ہر چیز پر اس پر کوئی چیز بھاری ہے کوئی چیز غالب نہیں ہے دقت ہے تو اللہ اگر چاہے آپ کی توجہات رہی میں شکر گزار ہوں اگر اللہ چاہے تو ایک غیر نبی غیر امام غیر رسول بچے کو بھی بولنے کی صلاحیت دیتے ہیں تو ہم کیونکہ یہ سارے نقائص لے کر آئے ہیں اور ان نقائص کو دور کرنا ہے اب دور ایسے ہی ممکن ہے کہ ہم ان سے جوڑ جائیں جن میں یہ نقائص نہیں تھے بلکہ یہ کمالات تھیں ہم ان سے اپنا تعلق بنا لیں کہ جو آئے ہیں تو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہاں کسی نے انہیں پڑھایا نہیں یہ میں نے جب تک بات کی عقلی بات کی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی وہاں سے پڑھ کر آئے اور وہ نبی بھی نہ ہو امام بھی نہ ہو اور معصوم بھی نہ ہو ہم تو بات کر رہے ہیں ان کی جو امام تھے لیکن اگر نبی رسول امام بھی نہ ہو تب بھی یہ ممکن ہے کوئی وہاں سے پڑھ کر آئے تو جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہے اسی کا حق ہے وہ سالم تعلیم لے کر آیا ہے وہ آسمانی تعلیم لے کر آیا ہے لہذا حق ہے کہ ہم اس کے دروازے پر آکے بیٹھیں اور جب ہم اس کے دروازے پر پہنچے تو جب جناب فاطمہ بن تیسد نے اپنے بچے کو نبی کے حوالے کیا تو آنکھیں کھول کر فرمایا یا رسول اللہ تورات سناؤں ضبور سناؤں انجیل سناؤں قرآن سناؤں محمد و آل محمد ان پر بدن پہ تو بزرگی آگئی ہے مگر ان کے عقیدت میں تو بزرگی نہیں ہے اب ان کا تو آپ وہ نہیں ہوا کریں سلوات پڑھنے ذرا ربی کے ذات بہت ساری باتیں میں نے چھوڑی میں اپنے نفس مضمون کی طرف پلٹوں کہ ہمیں اس دروازے سے جوڑا گیا تاکہ ہمارے نفس بر طرف ہوں عیب روحانی اور نفسانی عیب ہمارے اندر سے ختم ہوں اور ہمارے اندر اچھا ہی آنگی ہے مجھے کوئی بھائی مجھ سے خفا نہ ہو لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں اچھا چہرہ ان کا ہے جو امام حسین سے جڑے ہو یہ اچھا چہرہ ہے کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں کسی کا گلہ نہیں کارتے ہیں دہشتگردی کے انہوں امور میں عبدالعزی بھائی دہشتگردی کے ان معاملات میں نہیں ہیں بلکہ اس ملک میں جنازے اٹھاتے ہیں جنازے گراتے نہیں ہیں اور ان کی صرف اور صرف اتنی آرزو ہے کہ اسی طرح ہمیں مجلس کرنے دو ہمیں عزداری کرنے دو امام کا ذکر کرنے دو اور اہل بیت کے تذکرے سے اپنی امان کو تازہ کرنے دو کیونکہ یہ انسان ہے نسیان سے ہے بھولنا کا اس کو برز اللہ نہیں ڈال کر رہ جائے یہ بھول جاتا ہے لہذا ہر بار 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 ہر سال وہی بات دہراتے رہو تاکہ یہ بھولنے نہ ہوا ہے بلنتر سلوات اب وہ جو ایک تکلیف دے ہر سال مجبور کر دیتے ہیں یہ ضرورت نہیں پڑے ان باتوں کی خالق دن احال میں آج سے مجلس ہو رہی ہے بتائیے کب سے ہو رہی ہے 47 سے 47 1947 سے جو تین چار اشرے قائم ہوئے قائد اعظم کا بزار تو شہر کے باہر بنایا گیا تھا قائد اعظم شہر سے باہر دفنائے گئے تھے یہاں یہاں شہر ختم ہو جاتا تھا یہ سارا شہر تھا جس میں خالق دن احال بھی ہے جس میں جہانگیر پارک اور یہ پھر نشتر پارک بھی ہے 47 سے وہاں اشرہ ہو رہا ہے اور آج مجلس نہیں ہو رہی یعنی کہہ دیا ہے کہ نہیں ہو رہی ورنہ مجلس تو کسی کے منع کرنے سے رکتی نہیں ہے تو بس میری تو اتنی گزارش ہے نو بجے کا ٹائم ہے اگر اس وقت تک انہوں نے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا تو کوئی بات نہیں نہ خالق دن احال کے باہر روڈ بھی تو ہے سب جواب نہیں دے رہے بلانتر سلوات دوسرا مسئلہ آمیر بھائی بیس سال کا پرمٹ ہمارے پاس ہے کراچی کی تین جیلیں اور ہیدر آباد کی ایک جیل بیس سال کے کاغذات موجود ہیں اندر مجلس ہوتی ہے سیکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو بچارے بند ہیں انہیں سزا دیجئے گا لٹکا دیجئے گا جب ان کی سزا سنائی جائے ابھی تو وہ زندہ ہے نا نماز نہیں پڑھے وہ وہ جیل میں چلا گیا ہے تو کیا نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے ایامِ اعزام تو وہ ماتم اور ازداری نہ کرے عید کا دن آئے تو نئے کپڑے نہ پہنے کیونکہ جیل میں ہے اچھا پریکٹس کے اندر بیس سال کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اور اب پھر کراچی کی یہ تینوں جیلیں اور ہیلر آباد کی وہ جیل میں تو اس دفعہ بڑا سوچا بیٹھا تھا کہ خیر پورس کوئی سو چار سو پانچ سو قیدی ہیں جو اعزاداری کا تو میں چاہ رہا تھا کہ ان سے بات کروں تو میں کیا بات کروں تو کہ یہاں ہی حالات اچھے نہیں ہیں لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین بلندر صلوات مجھے معاف کیجئے گا کہ میں نے آپ کے کچھ آپ کے مزاجوں پہ گرانی اور پیغام بہرحال پہ پہنچانا مطلب تھا اور انشاءاللہ نہیں نہیں کرو ہمیں آرام سے میرے پاس ویسے بھی بخت بہت تنگ ہے چار عشرے پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں کرو کہ مجھے خالق دنہ حالانا پڑے وہاں پر مجلس پڑھنا پڑے یا مثال کے طور پہ جیل کے دروازے پہ جانا پڑے یا ایسے کریں خم خم ہے الجنوں میں آپ بھی نہیں پڑھیں ہمیں بھی نہیں رہنے اور بحث یہ ہے گفتگو یہ ہے کہ ہم یہ ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان دس دلوں میں ہم اپنے ذہنوں کو روحوں کو کربلا دیتے ہیں جہاں واقمان لوگوں ہیں صاحبات عظمت لوگوں ہیں عالم لوگوں ہیں شجاع اور سخی لوگوں ہیں سخاوت کا عالم حسین کا یہ تھا میں اپنے سیاسی اہل سننت پر اتنا کوئی خدیہ کرنا سخاوت امام حسین کی ایسی تھی کہ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین جب میدان میں تھے تو دس سپاہیوں کی دس مثالیں کہتا ہے میں نے دیکھا کہ گردن تک تلوار لائی حسین گردن تک تلوار لائے تلوار آئی اور حسین نے تلوار ہٹا دی اور اسے بھاگنے کا موقع دیا وہ بھاگنے لگا تو اس نے دیکھا کہ حسین مار دیتے اس کو یہ تھا ہی یزیدی لشکر کا سپاہی مگر حسین نے مارا نہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار اس طرف آگیا جہاں حسین آ رہے تھے یعنی سامنے آگیا دور اور میں نے آواز دے کر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کچھ نہیں کہ نہیں سے امام حسین سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارے نبی سرکار کو جنہوں نے پتھر مارے مدینہ منورہ حجرت کرنے پر آدھا کیا جب فتح مکہ کے موقع پر انہیں رسیاں باندھ کر کھڑا کیا گیا اور سرکار نے تاجب سے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو لہو لہو کیا ہے جو آپ کے لئے دیتے تھے جو آپ کی توہین کرتے تھے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کہ اللہم مغفر ہم انہوں لا یعنی یا اللہ انہیں معاف کر دے یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ بہتا ہوں یہ کربلا والوں کا ذکر کردار کی بلندی کے لئے ہماری ضرورت ہے ان کی عظمت کا بیان ہو ان کے کبالات اور کردار کا بیان ہو تاکہ کچھ میرے اندر کھتا ہوں آج پہلی مغفر ہے آج پہلی مغفر ہے آج پہلی مغفر ہے آج پہلی مغفر ہے وہ یہ بڑھتے ہیں کہ وہ سینگ مدینہ چھوڑا اللہ کسی سے وطن نہ چھوڑا وطن چھوڑنا اور وطن سے نکالا جانا یہ بڑے سخت امتحانی منای ہے امام مدینہ چھوڑے اور پتہ ہے کہ میں واپس نہیں آوں گا اگر آپ کی آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں تو ایک جب نہ کروں صرف یہ نہیں پتہ ہے کہ میں نہیں آوں گا یہ بھی پتہ ہے میرا جنازہ بھی نہیں آگا پنجاب اور شند کے دوست بھی بیٹھے ہوئے اگر کراچی میں کسی کا انتقاد ہو جائے تو اپنے گاؤں میت لکے جاتے ہو نا کہ ہم اپنے آبائی خبرستان میں دفرائیں گے اجرک بلاللہ اجرک بلاللہ جو رونے آئے اپنی آباز آزاد کریں گے مگر مظلومیت دیکھی ہے امام حسین کی زینب مدینے جا رہی ہیں مگر جنازہ نہیں لائیں تین دن نبی کے نمازے کا لاشا بے گورو کفن رہا کوئی نہ تھا جو جنازہ دفنا تھا جب جنازہ چھوڑ کر جا رہی تھی نا تو پوچھے کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے کوئی امام سجاد کے جگر سے آپ رو رہے ہیں پوچھے اس زوجہ کے جگر سے جو کچھ نہیں کر بائی تو بس یہ کہہ دیا کہ میں آپ کا لاشا دھوم میں دیکھ کر جا رہی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ اور جنابِ رباب جب تک زندہ رہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں واقعہ کربلا کے بعد حضرت ابو حمزہ سمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں وہ امام سجاد سے ملنے کے لیے آئے مدینہ جب امام واپس آگئے سوالات لے کر آئے الجھنے لے کر آئے علمی مسائل سمجھنے آئے کنیز نے سہنے خانہ سے گزار کر امام سجاد کے حجرے تک انہیں پہنچایا وہ کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دھوم میں گرکہ پہنے ایک بیوی بیٹھ رہی ہے کہتے ہیں میں نے گھنٹوں امام سے سوالات کیے امام سے اپنی الجھنے دور گئی اور جب واپس ہوا تو میں نے دیکھا کہ دھوم ڈھل گئی ہے اور وہ برکہ پہنے بیوی جو دھوم میں بیٹھی تھی وہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھی ہے جہاں دھوم آگئی ہے وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سایا ہائے اور اب وہاں آکے بیٹھ گئی جہاں دھوم ہے تو ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا کچھ کہنے کے لیے تو امام کی آواز آئی پوشت سے میں آگے جا رہا تھا وہ پوشت پر مجھے دیکھ رہے تو امام کی آواز آئی ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے اسے دھوم میں بٹھا دیا مولا مدینہ کی گرمی بڑی شدید ہے میری وجہ سے اسے معاف کر دے امام کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا میری ماں رباب ہے میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی مجلس مجلس اپنے جب ابو حمزہ کیا تو بچوں کی طرح جیسے اولاد ماں باپ کے برابر میں بیٹھتے ہیں بچوں کی طرح کے بیٹھ گئے امام سجاد اور فرما لگے امام تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے تو کابتی بھی آواز میں فرمانے لگی ہرملا مارا گیا جس نے میرے باب کے گلے پہ تیر مارا جس نے میرے والی میرے شوہر کے سینے پہ تیر مارا خبر آئی کہ حرمانے لگے دھونڈ رہے تھے اور اسے مار دیا تو آکر یہ باب سے کہا کہ وہ مار دیا گیا ہے تو کابتا آپ کیا چاہتے ہو کہ اب آپ سائے میں آ جائیے تو ساری بیویوں نے جنابِ رباب کا بازو قدم بڑھنے لگے تو مدینے سے کربلا رکھ کر کے کہا اے میرے والی میرے وفا کی آز رکھ لینا بس جانے سے پہلے گا آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَيْهِ رَاجْعُونَ یا اللہ اِن آوازوں پہ رحمت ہم سب کی آقبت بخیر فرما امامِ زمانہ کے ضرور پہ رحمت جاوہ